نوجوانی نوجوانی بچپن سے ہی نجیب کو کھلونوں سے کھیلنے سے زیادہ انہیں سمجھنے کی دھن سوار رہتی تھی یہ ایک خوداداد خصوصیت تھی جو نوجوانی کے راہیں سوارنے میں ان کے لیے خاصی مددگار ثابت ہوئی مختلف قسم کے الیکٹرک اور الیکٹرونک آلات کچھ ایسی مہارت سے بناتے ہیں نجیب مانو ان کے بائے ہاتھ کا کھیل ہو لیکن یہ وہی جانتے ہیں کہ اس مقام تک آتے آتے انہیں کتنی محنت کرنا بڑی ہے دراصل ان کی محنت سے زیادہ اس عمل میں ان کا شوق کار فرما رہا ہے جس کے دم پر وہ خوب سے خوب تر کی جستجوں میں مصروف رہتے ہیں مزید کی بات یہ ہے کہ نجیب نہ صرف ترہ ترہ کے کارامت آلات بناتے ہیں بلکہ ان آلات میں موجود بیشتر اناثر یا کہیے ان آلات کے بیشتر حصے بھی خود بناتے ہیں یہاں تک کہ وہ پرزے بنانے میں جو مشینیں کام آتی ہیں انہیں بھی اکثر و بیشتر نجیب خود بناتے ہیں بجپن میں ایک جہاز نمہ خیرونے کے پرزے الگ الگ کرتے ہوئے جو شوق نجیب کے ذہن میں جاگ اٹھا اسی نے آگے چل کر انہیں روبوٹکس کے شبے سے مطارف کرایا روبوٹکس سے رشتہ بناتے بناتے ان کی سوچ کو نئے پر لگ گئے نجیب نے روبوٹکس کے اصولوں پر جدید طرز کے کئی آلات کے پروٹوٹائپ تیار کر دھارے نجیب کے بارے میں اتنا کچھ جاننے کے بعد یہ جان کر حیرت کہاں ہوگی کہ جمہ کشمیر کے کئی ایک انجینئرنگ کالیجوں کے طلبہ اپنے پروجیکٹوں کے لیے ان سے بھرپور رہنمائی لیتے ہیں نجیب نے 2018 میں انڈیا سکلز نامی نوجوان ماہرین کے قومی سطح کے مقابلے میں بھی شمولیت کی ہے انڈیا سکلز نواث 2018 کے قومی مقابلے میں جمہ کشمیر کی نمائندگی کرتے ہوئے دراصل شیخ نجیب شفی نے اس حقیقت کی تصدیق کی ہے کہ کشمیر کے نوجوان اپنے آس پاس کی دبکتوں کو ٹھوکر میں رکھتے ہوئے ایک ایسے پلیٹ فارم کے عرضو لیے ہوئے ہیں جہاں خوشی اور خوشحالی کی زمانت ہے